السلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس پاکستان نے افغانستان کو شکست دی اور اس دوران جو دیگر معاملات ہوئے خاص طور پر آصف علی کا جو جھگڑا ہوا افغانستان کے بولر کے ساتھ اور پھر نصیم شاہ کے چھکے اتنے زیادہ چھاہے کہ ہم یہ بات بھولی گئے کہ پاکستان کو آئیس سی ٹی ٹونٹی رینکنگ میں ایک بڑا انام ملا ہے پاکستان ٹیم دنیا کی دوسری بہترین ٹی ٹونٹی ٹیم بن گئی ہے جس کے آگے صرف انڈیا موجود ہے آج پاکستان اور سری لنکا کے درمیان میج سے پہلے اگر آئیس سی ٹی ٹونٹی رینکنگ پر نگاہ ڈالیں تو انڈین ٹیم دو سو اٹسٹر ریڈنگ پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہے غالبا ان کا آج کا جو میچ ہے گزشتہ میچ افغ افغانستان کی ٹیم دسویں درجہ کی ٹیم ہے اس کے علاوہ پاکستان ٹیم دو سو باسٹر ریڈنگ پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے اور آئین اسی اتنے ریڈنگ پوائنٹ کے مالک انگلینڈ کی ٹیم تسرے نمبر پر چلی گئی ہے جو کہ اشاریاتی فرق کی وجہ سے ایک درجہ نیچے گئی ہے اور اس کے بعد ساؤت افریقی ٹیم دو سو اٹھاون ریڈنگ پوائنٹ کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے نیزیلینڈ کی ٹیم جو پان آچویں نمبر پر ہے اور اسٹلوی ٹیم چھتے نمبر پر ساتویں سری لنکا آٹویں جو کہ دو سو چونتیس ریڈنگ پوائنٹ کے مالک ہے بنگلہ دیش دو سو تیس ریڈنگ پوائنٹ کے ساتھ نویں اور افغانستان کی ٹیم دو سو انیس ریڈنگ پوائنٹ کے ساتھ دسویں نمبر پر موجود ہے اور آج پاکستان کو جو کہ گزشتہ میچ میں افغانستان کو شکست دے کر عالمی نمبر ٹو ٹی ٹوئنٹی ٹیم بنی ہے اسے اپنی دوسری پوز پاکستان ٹیم کی یقینا پاکستان کے کوچ جو ہیں یا پاکستان ٹیم کے جو انیلسٹ ہیں وہ لازمی بتائیں گے کہ پاکستان کے لیے یہ میچ رینکنگ کے اعتباس ہے کتنا زیادہ اہم ہے دوسری جانب پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا سفر شروع ہو چکا ہے اگر پاکستان ٹیم سری لنکا کے خلاف آج کا میچ بھی اور فائنال میچ بھی جیت جاتی ہے تو پاکستان کو دو ریڈنگ پوائنٹ ملنے کا امکان ہے ویسے ایک پوائنٹ تو ملی جائے گا آج کا میچ اگر پاکستان ٹیم جیتی ہے لیکن دوسرے میچ میں جو کہ فائنال میچ ہوگا اس کا رینکنگ پریڈکشن کے مطابق پاکستان کو پوائنٹ نہیں ملے گا کیونکہ اس کا پوائنٹ سے قدر کام ہوگا زیرو پوائنٹ ایٹ زیرو یا اس طرح کا اتنے پوائنٹ ملیں گے یعنی شریعتی میں ملے گا پورا پوائنٹ نہیں ملے گا جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم کا قدر امیچ تو اوپر آئے گا لیکن پاکستان ٹیم کو دو ریڈنگ پوائن نہیں ملیں گے اور اس کے بعد پاکستان کو ایک بار پھر دنیا کے نمبر ون ٹی ٹونٹی ٹیم بننے کے لیے جو اگلی جو انظار کرنا پڑے گا پاکستان کو انگلینڈ کے خلاف سات ٹی ٹونٹی میچز کی ہوم سریز اور اس کے علاوہ بھارت کی بھی سریز ہے تین ٹی ٹونٹی میچز کی اگر بھارتی ٹیم ایک یا دو ٹی ٹونٹی میچ ہارتی ہے تو پھر پاکستان کے لیے نمبر ون پوزیشن پانا انتہی آسان ہو جائے گا یعنی کہ پانچ دو سے یا بلکہ ایون کے چار تین سے جو کامیابی ہے وہ بھی پاکستان کو عالمی نمبر ون ٹی ٹونٹی ٹیم بنا سکتی ہے بشت یہ کہ بھارتی ٹیم دو مزید میچز ہارے اور دوسری جانب اگر صورتیال ایسی دیتی ہے تو پاکستان کو ایک بڑے مارجن سے چھے ایک کے مارجن سے کم از کم انگلینڈ کو ہرانا ہوگا اور اگر انگلینڈ کو پاکستان ٹیم کھیلتی ہے اور انگلینڈ بھی بھارتی ٹیم بھی کامیابی حاصل کر لیتی ہے تو پا انگلینڈ کے خلاف ہوم سریز کے دوران عالمی نمبر ون ٹی ٹونٹی ٹیم بنے لیکن نیزلینڈ میں جو ٹرنگ ورڈ سریز کھیلی جائے گی پاکستان نیزلینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان اس میں پاکستان ٹیم کے پاس شاندار موقع موجود ہوگا کہ وہ عالمی نمبر ون ٹی ٹونٹی ٹیم کے طور پر جگمک آئے اور ٹی ٹونٹی ورل کپ دو ہزار بائی سے پہلے وہ اس عزاز کے ساتھ ٹی ٹونٹی ورل کپ میں شرکت کرے لیکن آگے بھی پاکستان کے میچس ہیں ظاہر انڈیا کے میچس بھی ہیں انگلینڈ بھی کلوز ہے پاکستان کے تو کمپیٹیشن تو بہت ہے ہم صرف نگاہ ڈال رہے ہیں پاکستان کے میچس پر پاکستان کے ریٹنگ پر تو اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ سامنے آتی رہیں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا کیونکہ صرف پاکستان کے میچس کی بات نہیں ہے انگلینڈ کے میچس بھی ہوتی ہیں انگلینڈ کے انڈیا کے میچس بھی ہیں تو ان تمام کا دار و مدار کیونک وارلڈ سپورٹ پر ملاحظہ کرتے رہیں گے